نمشکار کچھ دن پہلے ککڑناگ میں انتناگ میں انکاؤنٹر ہوا تھا اس میں تین سینئر آفسرز کی شہادت ہوئی جس میں دو فوج کے ایک سی او اور ایک میجر اور ایک پولیس کے ڈپٹی ایس پی اور کچھ جبانوں کی شہادت ہوئی کل پرسو جو رجوری کالاکوٹ میں انکاؤنٹر ہوا اس میں بھی ہم نے پانچ فوجی آفسر اور جبانوں کو کھویا جس میں دو ینگ کیپٹن تھے انڈیا نامی کے تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے میں سمجھتا ہوں ایسے جنگل اور پہاڑی لاکے میں جب بھی آپریشن کرنا ہو تو لوکل لڑکوں کو ریکروٹ کیا جائے سپیشل پولیس آفسر اس میں چاہے وہ گجر ہوں بکر وال ہوں پاڑی لاکے کے لڑکے ہوں اور ان کو ٹریننگ دی جائے جین کے پولیس کے تھو اور ان کو ہاتھ میں ویپن دیے جائیں وہ ان ٹررسٹوں کو بل سے نکال کے ماریں گے میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے ہمارا آفسر لیول کا لاؤس بھی کم ہوگا اور لوکل لڑکے اس روٹ جانتے ہیں پاگڈنیا جانتے ہیں رستے جانتے ہیں علاقے کی جانکاری ہوتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ لوکل لڑکوں کو استعمال کیا جائے ان کو ایس پیو ریکروٹ کر کے ٹریننگ دے کر اچھے ہتھیار دے کر وہ اس ستیتی سے اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں دوسرا رہجوری پونچ کو پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے زیادہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاری اور پاکستان سٹیٹیجیکلی سیز فائر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے اپنی فورسز کو اپنے ویسٹرن سیکٹر میں جہاں اس کو ٹی ٹی پی کو فیس کرنا پڑ رہا اور بلوچیز بلوچ لیبریشن آمی کو فیس کرنا پڑ رہا ان سے ڈیل کرنے کے لیے ان کو یہ فائدہ مند ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں جہاں پاکستان اپنی ڈوویس گیم آج بھی کھیل رہا ہے دہنے بات نمچکہ موسیقی